بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم میں ان کو جواب دیا ہے لیکن اس کو اس طرح والا میں جواب نہیں دے سکا تو اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں ایک میں پراپر ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں اس میں آپ لوگوں نے پوچھے ہیں تو آپ لوگوں کے ان کے انصر میں اس ویڈیو میں دے دوں کہ زیادہ تر فیمیل نے اور میل نے یہ مجھ سے سوال کی ہوئے کہ ایزومکس ہم چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں کتنی ایج میں دے سکتے ہیں اس کی کیا ڈوزج ہے کس ٹائپ کے مرض میں ہم استعمال کروا سکتے ہیں کس ٹائپ کے مرض میں نہیں استعمال کروا سکتے ہیں تو آج میں مکمل آپ لوگوں کی یہ کنفیوزن دور کر دوں گا آپ کے سوالوں کے جواب مکمل اس ویڈیو میں آج میں دے دوں گا کہ کس ٹائپ کے مرض کے لئے ایزومکس کا بہترین ریزلٹ ہے کس کون سے امراض مراض 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 اچھا نہیں ہے تو کن کنیشن میں آپ کو اپنے بچوں کو پلانا چاہیے لیکن کنیشن میں نہیں پلانا چاہیے تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کنسپٹ کلیر ہو جائے کہ آپ لوگوں کی کنفیوزن انشاءاللہ دور ہو جائے گی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ سمجھیں ایزومکس سیرف جو ہے ایزومکس سیرف جو ہے ایک انٹی بیکٹریل انفیکشن کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ انٹی بائیوٹک ہے ٹھیک ہو گیا یہ بچوں میں خاص طور پر استعمال کروا جاتا ہے ہر ڈاکٹر جو ہے اپنے حساب سے میڈیسن ریکمینٹ کرتا ہے یعنی ہر ایک ڈاکٹر کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے اور یعنی اپنی چوائس پر وہ ایک فیوریٹ انٹی بائیوٹک اس کا ہوتا ہے جو بچوں کو ریکمینٹ کرتا ہے یعنی فار ایگزمپل میرا جو ہے پیسٹ سیرف جو ہے میرے لیے وہ سیفے میں فار ایگزمپل میں اگر اپنے بچوں کو کوئی میرے پاس اگر پیشنٹ آتا ہے بچا آتا ہے تو میں اس کو سیرف سیفے میں ریکمینٹ کرتا ہوں کوئی اور ڈاکٹر ہوگا تو شاید وہ اگمنٹ ریکمینٹ کرے کوئی اور ہوگا تو وہ ایزومکس کرے گا اس طرح کوئی اور ہوگا تو وہ ویلو سف کرے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کی اپنا ایک فیوریٹ انٹی بائیوٹک ہوتا ہے جو اپنے پیشنٹ یعنی اپنے جو اس کے پاس پیشنٹ جاتا ہے اس کو ریکمینٹ کرتا ہے اب آتے ہیں مین مدے پہ یعنی مید پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ایزومکس جو ہے کن کنیشن میں ہم اپنے بچوں کو استعمال کروائیں کون سے امراض میں اس کا بہترین وزلٹ ہے سب سے پہلے جو ہے ایزومکس جو ہے ایک اچھا انٹی بائیوٹک ہے اس کو خاص طور پر گلے کی انفیکشن کیلئے چیسٹ انفیکشن کیلئے یعنی اگر بچے کو بہت زیادہ چھاتی پہ ریشہ ہے خر خر کی آوازیں آتی ہیں یا گلے میں ٹانسلس وغیرہ ہیں گلہ بلکل جو ہے پکڑا گیا ہے بات وغیرہ آواز وغیرہ صحیح نہیں نکل رہی یا کوئی چیز آگے نکل نہیں رہا بلکل گلہ جو ہے سویل کر گیا ہے یا سویلنگ ہو گئی ہے یا سوزش ہو گئی ہے یا ٹانسلائٹس ہے اس ٹائپ کی کنیشن اگر بچے کو ہو جاتی ہے تو آپ صرف ایزومکس یوز کروائیں تو اس کا بہترین ریزلٹ ہے اس کنیشن میں اس کے علاوہ اگر ان کو نارمل بخار ہے بچے کو تو ان کنیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو ایزومکس کا بہترین ریزلٹ ہے اچھا ریزلٹ ہے اگر خانسی وغیرہ ہے چیست بھی کافی انفیکشن ہے چیست انفیکشن ہے تو ووپنگ کف ہے تو ان کنیشن میں بھی اگر آپ اس کو استعمال کروائیں گے تو اس کا بہترین ریزلٹ ہے اچھا ریزلٹ آ رہا ہے بچوں میں اور خاص طور پر ایزو مکس جو ہے ہم زیادہ تر میری اپنی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایزو مکس ان بچوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں جب ان پر کوئی اور انٹی بائٹک اثر نہ کرے فار اگر اس پر سیفم اثر نہیں کرتا اگمینٹن اثر نہیں کرتا یا اس ٹائپ کا کوئی اور سیرپ اس پر اثر نہیں کرتا تو لاس سٹیج میں میں ہمیشہ ایزو مکس جو ہے ریکمنٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو ان کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اب ان کو یہ دیں ان کنڈیشن میں لیکن ان سے پوری ہسٹری ضرور پوچھنی پڑتی ہے بچوں سے یعنی اس کی والدین سے یہ ہسٹری ضرور پوچھیں آپ جب بھی اگر آپ کے پاس یعنی کوئی بچہ آتا ہے یہ ڈاکٹر ہزاروں کو میں سپیشل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیبی آتا ہے تو ان سے یہ ہسٹری ضرور پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو پہلے کبھی ایزو مکس یوز کروایا ہے یا نہیں کروایا کیونکہ اگر اس نے پہلے ایزو مکس سیرپ یوز کروایا ہے اپنے بچوں کو تو آپ کوئی اور انٹی بیٹکلز کو ریکمنٹ نہ کریں اس پہ ایزو مکس اچھا سوٹ کرے گا ایزو مکس جو ہے بیسٹ ہے پھر آپ اس کو دوبارہ ایزو مکس جو ہے ریکمنٹ کریں وہ یوز کروائیں لیکن فارمولیشن جو ہے اس کے ساتھ آپ اور چینج کر لیں اور جو میڈیسن دینیا وہ آپ چینج کر لیں اسی طرح میں والدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پہلے ہی ایزو مکس الڈری دے چکے ہو تو پھر جب بھی آپ کا بچہ اگر بیمار ہوتا ہے اس طرح اگر چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے اس طرح کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کو ایزو مکسی یوز کروائیں لیکن اس کے ساتھ جو کف سیرپ وغیرہ ہوتا ہے یا فیور کیلئے جو سیرپ ہوتا ہے صرف ایزو مکس سیرپ جو ہے وہ اکیلا ریزلٹ نہیں دیتا کہ اگر آپ کے بچے کو خانسی بھی ہے ریشہ بھی ہے ساتھ جو ہے بخار بھی ہے تو صرف ایک سیرپ اثر نہیں کرتا وہ صرف انٹی بیکٹریل انفیکشن کے لئے استعمال کروائے جاتا ہے ایک سیرپ لیکن اس کے ساتھ جو ہے اور سیرپ بھی یوز کروانے پڑتے ہیں یعنی پراپر فارمولا بنا کر جب بچوں کو دیا جاتا ہے تب اس کو بچے کو جو ہے نا ریلیف ملتا ہے تب جا کر ریکور ہوتا ہے بچہ تو اس چیز کو سمجھ لیں یعنی اس کا جو مین مین فنکشن ہے وہ چیسٹ انفیکشن کے لئے ہے نمونیا میں بہت بہترین ریزلٹ ہے ایزو مکس کا اگر بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے اگر بچوں کو اس کے علاوہ اگر چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے گلے میں پین ہوتا ہے گھوپنگ کف ہوتی ہے اس ٹائپ کی انفیکشن کے لئے بہترین ریزلٹ ہے ایزو مکس سیرپ کا سی ہو گیا لیکن گلے اس کے علاوہ اگر نا کی انفیکشن کے لئے دیکھیں تو اتنا خاص ریزلٹ نہیں ہے ہلکا سا ریزلٹ ہے اگر کان کی انفیکشن کے لئے دیکھیں تو اس کا خاص ریزلٹ نہیں ہے آپ اس کو ریکمین مینی کرتا اگر کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے بچے کو زخم ہو جاتا ہے چوٹ لگتی ہے سٹیچز وغیرہ لگی ہوئے ہیں اس میں پس وغیرہ پڑ جاتی ہے ان کنیشن میں بھی یوز نہ کریں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے اس کا جو میں نے اپنے پیشن کو بھی یوز کروایا ہے اس کا کوئی خاص ریزلٹ نہیں آپ اس کو یوز نہ کریں اس ٹائپ کی کنیشن میں آپ بلکل اس کو یوز نہ کریں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچ جائے آپ لوگوں کا پیسہ بھی بچ جائے تو اس وجہ سے میرا جو مین ویڈیو بنانے کا پرپس ہے جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم بچانا آپ لوگوں کا پیسہ بچانا اور آپ لوگوں کو جو ہے نا ایسی میڈیسن ریکمنٹ کرنا جو میں نے پریکٹکلی طور پر اپنی لائف میں اپنے پیشنٹ کو یوز کروای ہے جس کا بہترین ریزلٹ مجھے ملا ہے تو میں آپ لوگوں سے وہ چیز شیئر کرنا پسند کرتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو یہاں تک آپ لوگوں کو چیز سمجھ آگئی یعنی چیزٹ انفیکشن کیلئے استعمال کرو نارمل فیور وغیرہ ہو اگر گلے میں انفیکشن ہو ٹانسلز وغیرہ ہو یا نمونیا وغیرہ ہو تو ان کنیشن میں آپ ایزومکس یوز کروالیں تو اس کا بہترین ریزلٹ ہے بچوں میں خاص طور پر اب آتے ہیں ایزومکس سیرپ میں ڈوز پر بارے میں تو ایک سمپل آتا ہے ایک ڈی ایس آتا ہے ایزومکس سیرپ میں جو سمپل سیرپ ہے چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ اس کی ڈوز جو ہے اس کی کنیشن پر جو پین کرتا ہے تو اس کو کون سا مرض ہے یعنی اس کو نمونیا ہے تو اس میں ڈوز اس کی الگ ہو جاتی ہے اگر اس کو سمپل بخار ہے تو اس کی ڈوز الگ ہو جاتی ہے اگر چسٹ انفیکشن ہے تو اس کی ڈوز تھوڑی سی چینج ہوتی ہے یعنی اپ ڈون ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر حضرات جو نارمل ہم جو ڈوز دیتے ہیں وہ ادھا چمچ یعنی ہاف ٹی سپون ایک ٹیم بھی دے سکتے ہیں اگر تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہے تو آپ دو ٹیم بھی یوز کر سکتے ہو بڑے بچوں میں جو ہے اسی طرح ایک سیرپ ایک ٹیم ٹوینی فور آورز میں ایک ٹیم ایک چمچ آپ دے سکتے ہیں اگر اس کی کنیشن کو دیکھ کے ڈاکٹر حضرات اپنے احساسے دو ٹیم بھی اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں یعنی ڈوز میں تھوڑا سا آگے پیچھے اس کا تھوڑا سا فرق ہو سکتے ہیں وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کی کنیشن دیکھ کے اس کی ایج کو دیکھ کے باڈی ویٹ کو دیکھ کے اس کی مرض کو دیکھ کے تب ہم یہ چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو میں ڈوز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو وہ سمپل ایک نارمل بچے کی پوزیشن کے حساب سے میں آپ لوگوں کو چیز ریکمینڈ کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ اس کی یہ ڈوز ہے تو یہاں تک آپ لوگوں کی یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ بھئی کس مرض میں اس کو استعمال کروائے جا ساتھ ہے کس مرض میں اس کا زیادہ فیدہ ہے کون سے مرض میں اس کو نہ استعمال کروائیں تو آپ لوگوں کا آئی تھنک کہ ابھی کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا جو آپ لوگوں نے وہاں مجھ سے سوال پوچھے تھے وہ بھی کلیر ہو گئے ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ